بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو ان باپ اور بیٹا کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے مسجد نبوی میں ایک ساتھ امامت کرائی یہ کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عرب میں مسجد نبوی کے معروف امام خطیب اور کاری شیخ علی الحزیفی ہیں اور ساتھ میں ان کے صاحبزاد احمد الحزیفی تھے جنہوں نے بائیس رمضان کی شب مسجد نبوی میں تحجد کی نماز مل کر پڑھائی تھی اس سال بائیس رمضان کی شب تحجد کی نماز کی پہلی دو رکاتیں شیخ ڈاکٹر علی الحزیفی پھر تیسری چوتھی پانچویں اور چھٹی رکاتیں شیخ ڈاکٹر خالد انمہنہ نے پڑھائی جبکہ آخری دو رکات اور ویتر کی امامت ڈاکٹر احمد الحزیفی نے کی مقدس مساجد کی انتظامیہ نے ڈاکٹر احمد الحزیفی کو دو ہزار سولہ میں پہلی بار مسجد نبوی میں تراوی کی امامت تفویز کی تھی تین سال بعد انہیں بقاعدہ طور پر مسجد نبوی کی امامت تفویز کی گئی اس سے قبل وہ مسجد کبہ میں امامت کر رہے تھے جو کہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد کہلاتی ہے جبکہ شیخ احمد الحزیفی کے فادر شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن الحزیفی کو دو ہزار اٹھارہ میں دبئی نے عالم اسلام کی ممتاز شخصیت منتخب کیا تھا دبئی عالمی قرآن کریم اکیڈمی ایوارڈ کمیٹی کے تمام افراد نے متفقہ طور پر ان کو ایوارڈ کے لئے منتخب کیا کیونکہ عالم اسلام کے لئے ان کی مثالی خدمات کے سب ہی محترف تھے اس کے علاوہ شیخ الحزیفی کی قررت اور ان کے لہجہ بھی بے مثال ہے اور شرعی امور میں ان کی خدمات بھی سب کے سامنے واضح ہیں واضح رہے کہ دبئی انٹرنیشنل قرآن کریم ایوارڈ کے لئے ہر سال ایک اسلامی شخصیت کو منتخب کیا جاتا ہے امید ہے شیخ الحزیفی اور ان کے بیٹے کے بارے میں یہ مختصر انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی ہرمین کی مزید ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ